ناظرین انسانی تاریخ میں بہت سی قدرتی افات آئیں جن میں توفان، سلاب اور زلزلے قابل ذکر ہیں لیکن ان میں سے چاند قدرتی افات اتنی تباہ کن تھی کہ انہوں نے انسانی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا آج ہم دس تباہ کن زلزلوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کی وجہ سے بے اپناہ جاننی اور مالی نقصان ہوا نمبر ایک شانسی کا زلزلہ چنوری پندرہ سو چپن میں شانسی کے مقام پر زلزلہ آیا جو کہ چین میں ہے ایک اندازہ کے مطابق اس علاقے کی ساٹھ فیصد عبادی تباہ ہو گئی جدید اندازہ کے مطابق زلزلے کے شدید آٹھ کے لگ بگ تھی زلزلے کے مرکز سے پانچ سو کلومیٹر دور تک کے مقامات بھی شدید متاثر ہوئے آفٹر شاک کی ویسے خطے میں زبردست لینڈ سلاڈنگ ہوئی اور بہت کام لوگ زندہ بچ گئے اس زلزلے میں بے پناہ جاننی نقصان ہوا ایک اندازہ کے مطابق آٹھ لاکھ تیس ہزار اموات ہوئیں نمبر دو ہائیوان کا زلزلہ دسمبر انیس سو بیس کو شام آٹھ بجے چین کے صوبہ گانسو میں ہائیوان کے مقام پر زلزلہ آیا اگرچہ اس کی شدید کی تصدیق نہیں کی جائے سکی لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سات شعرہ آٹھ سے لے کے آٹھ شعرہ پانچ کے درمیان تک تھا اور آفٹر شاک کم سے کم تین سال تک جاری رہے جس کی ویسے سات صوبہ میں نقصان اور اموات ہوئیں مٹی کے تودے گرنے کی ویسے پورے کے پورے گاؤں دفن ہو گئے اس دوران سکت سردی کی ویسے ہلاکتوں میں بہت اضافہ ہوا ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ چالیس ہزار تک بتائی جاتی ہے نمبر تین تانگستن کا زلزلہ اس زلزلے نے اٹھائیس جولائیس انیس سو چھتر کو چین کے ایک شہر تانگستن کو نشانہ بنایا اس زلزلے کی شدت سات شہر یہ آٹھ ریکارڈ گی گئی اس زلزلے کے نتیجے میں دو لاکھ پچپن ہزار اموات ہوئیں جبکہ اضافی ایک لاکھ چونسٹ ہزار زخمی ہوئے اس شہر کی ہزاروں امارتیں تباہ ہو گئیں زلزلہ صبح چار بجے سے پہلے آئے جب بہت سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی زیادہ تر حکومتوں کے برکس چین نے خود انہساری کو ترجیح دیتے ہوئے قوام متدر سے کسی بھی قسم کی امداع سے انکار کرتے ہیں نمبر چار انٹی وچ کا زلزلہ پانسو چھبیس میں آنے والے اس زلزلے نے بازن تینی سلطنت میں شام اور ترکی کو نشانہ منایا اس کے شدت سات شہر یہ زیرو ریکارڈ کی گئی زلزلے کے بعد تقریباً اٹھارہ ماہ کے آفٹر شاکس کا ذکر بھی ملتا ہے انتاکیہ کی تمام امارتوں کو شدید انقصان پہنچا تیز ہوا کے نتیجے میں سات دین تک چلنے والی آگ سے سانعہ مزید بڑھ گیا اس زلزلے میں قسطنتین کا عظیم گرجہ گر بھی تباہ ہو گیا اس زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد لگ بگ اٹھائی لاکھے قریب بتائی جاتی ہے نمبر پانچ بہرہ ہند کا زلزلہ دسمبر دوزر چار کو پیش آنے والی اس زیرے سمندر زلزلے نے بہرہ ہند کے سائلی لاکھوں میں تباہ کن سنامی کا ایک سلسلہ شروع کر دیا اس زلزلے کی وجہ سے لہریں تیس میٹر سے بھی زیادہ بلندی تک پہنچ گئیں اور انڈونیشیا سری لنکا ہندوستان اور تھائی لینڈ سے ٹکرا گئیں اس کی شدت نو اشاریہ تین ریکارڈ کی گئی اور سب سے بڑے زلزلوں میں سے ایک بڑا زلزلہ تصور کیا جاتا ہے یہ زلزلہ مسلسل دس منٹ تک جاری رہا جس کی وجہ سے یہ اب تک کہ آنے والے سب سے بڑے زلزلوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ زلزلہ اس قدر حدید تھا کہ بڑے عظم الاسکا میں بھی اس کی شدت محسوس کی گئی اس زلزلے کے نتیجے میں چودہ ممالک میں دو لاکھ تیس ہزار سے زیادہ فراد ہلاک ہوئے نمبر چھے ہلب کا زلزلہ شمالی شام میں ہلب کا زلزلہ گیارہ سو اٹھٹیس میں آیا یہ شہد بہرہ مردارد یعنی ڈیڈ سی کے شمال میں واقع ہے اس زلزلے کی وجہ سے ہلب شہر کو غیر ممولی تباہی کا سامنا کرنا پڑا اس زلزلے میں سلیبیوں کے ذریعے تمیر کیا ہوا ایک بہت بڑا قلعہ اور گرجہ گھر زمین بوس ہو گیا قلعہ کے چھے سو محفظ ہلاک ہو گئے اور باقی فرار ہو کے پڑوسی شہروں میں چلے گئے اس کے علاوہ بہت سے مکانات بھی تباہ ہو گئے اگرچہ ہلاکتوں کی صحیح تعداد کو ریکارڈ نہ کیا جا سکا لیکن ایک اندازہ کے مطابق اس زلزلے میں دو لاکھ تیس ہزار افراد ہلاک ہوئے نمبر ساتھ ہیٹی کا زلزلہ ناظرین ہیٹی کا زلزلہ بارہ جنوری دوزر دس میں دارل حکوموں سے تقریبا پچیس کلومیٹر مغرب میں آیا اس زلزلے نے کم سے کم تین میلین لوگوں کو شدید متاثر کیا اور آفٹر شاکس کی وجہ سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار افراد کی اموات ہوئیں زلزلے کے نتیجے میں تیس ہزار امارتوں کو نقصان پہنچا صدارتی محل سمیت متدد مقامات کو شدید نقصان پہنچا پچاس میڈیکل سینٹر کے ساتھ تیرہ سو سے زیادہ سکول تباہ ہو گئے نمبر آٹھ دامغان کا زلزلہ دامغان کا زلزلہ آٹھ سو چپن میں ایران کے قریب آیا جس کی شدت سات شہریاں نو بتائی جاتی ہے اس زلزلے نے لگ بگ تین سو پچاس کلومیٹر کے علاقے کو شدید متاثر کیا شہر دامغان کے علاوہ آستہ، تاش، بسٹم اور ان کے ساتھ ملحقہ تمام دیاتوں میں بھی شدید نقصان ہوا زلزلے کے نتیجے میں یہ خطہ کافی عرصہ تک بری طرح متاثر رہا اس زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تداد دو لاکھ تک بتائے گی ہے ان ہلاکتوں میں سے تقریباً ایک چوتھائی صرف دامغان میں سے ہی تھی نمبر نو، ڈیوین کا زلزلہ یہ زلزلہ 28 دسمبر 893 کو آدھی رات کو شروع ہوا تھا اور اس زلزلے نے آرمینیا کے شہر ڈیوین کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جس میں کم سے کم ڈیڑھ لاکھ سے زائد افراد زخمی ہوئے اور آفٹر شاکس کا سلسلہ پانچ دن تک جاری رہا شہر کی دفاع دیواریں گر جانے کی ویسے آزربائیجان کے امیر نے اسے ایک فوجی اڈے میں تبدیل کر دیا نمبر دس، میسینیہ کا زلزلہ سن 1908 میں میسینیہ کے زلزلے اور سنامی نے جنوبی اٹلی میں تباہی مچا دی جس میں تقریباً ایک لاکھ تیسزار افراد کی جانے گئیں 28 دسمبر کے سوہ پانچ باج کر بیس منٹ پر یہ زلزلہ شروع ہوا اور تقریباً ایک منٹ تک جاری رہا زلزلے کی شدت سات شرح ایک ریکارڈ کی گئی اور اس زلزلے کی ویسے بارہ میٹر بلند سنامی کی لہریں پیدا ہوئی جس نے قریبی سائلوں میں تباہی مچائی اس زلزلے نے شہر کو تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا کیونکہ 90 فیصد امارت زمین بوس ہو گئی تھی